بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے پڑھاتا پھر اس کے بعد کلایے کمپوننٹس آف کمپوٹر سٹم کمپوٹر کے کتنے حصی ہوتے ہیں کمپوٹر سٹم there are two components of کمپوٹر سٹم ہمارے پاس کتنے حصی ہوتے ہیں کمپوٹر کی دو حصی ہوتے ہیں صحیح first one hardware and second one software سب سے پہلے ہارڈ ویر کے بارے میں پڑھتے ہیں ہارڈ ویر کیا چیزیں ہارڈ ویر چیزیں ہارڈ ویر سخت چیزیں وہ کون سے سخت چیزیں پڑھتے ہیں all touchable parts وہ سارے حصے جسے ہم touch کر سکتے ہیں which have any physical or specific shape جس کا physical shape بھی ہونا چاہیے اور specific shape بھی ہونا ہے physical means یہ ہے for example آپ جب ماوس کو دیکھتے ہو آپ کو پتا چلتے ہیں اس کا ایک ظاہری شکل ہے اور specific means مقصود شکل ہے مگر کبھی آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی بورڈ کو ماوس کہتے ہو نہیں کہتے ہو اسی لئے اس کا ظاہری شکل بھی ہو اور specific مقصود شکل بھی ہے shape of a computer system اس کا آرڈ ویر کمپیوٹر کے وہ حصے جسے ہم touch کر سکتے ہیں اور اس کا ایک ظاہری شکل بھی ہو اور مقصود شکل بھی ہو مقصود کیسے طرح اب یہ میرے پاس ریم ہے ریم کے جگہ کوئی بول سکتا ہے کہ ماوس ہے نہیں کہہ سکتا for example اس کے کیا رہے ہیں کی بورڈ ہے ماوس ہے دیکھو کی بورڈ کا ظاہری شکل بھی اور specific مخصوص لگتا ہے کہ یہ کی بورڈ ہے کوئی کی بورڈ کو ماوس نہیں کہہ سکتا ماوس ہوا منیٹر ہوا ٹچ کر سکتے ہیں ہارڈسک ہوا ریم ہوا انٹ سی پیو سی پیو کا فل فارم کیا ہے سینٹرل پروشیسی یعنی جو کمپیوٹر کا برین ہے دماغ ہے اس کو سی پیو کہتے ہیں اور جو کمپیوٹر کا ریم ہے میموری ہے اس کو ریم کہتے ہیں رینڈم ایکسس میموری ای ٹی سی جیسے کمپیوٹر کے وہ حصے جیسے ہم ٹچ کر سکتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں ہارڈویر کے تھے دوسری طرف چلتے ہیں پھر بعد میں نیٹیل میں سمجھا ہوں گا سوفٹریر کے چیز سوفٹریر وہ نرم چیزیں رہم چیزیں وہ چیزیں ہیں جیسے ہم ٹچ نہیں کر سکتے کیسے ٹچ نہیں کر سکتے ہیں کبھی آپ اپنے موووی کو ٹچ کیا ہے کبھی ایک سوفٹریر کو آپ نے ٹچ کیا ہے کبھی آپ نے آفیس کیا ہے ایک سوفٹریر بنہا آفیس کے نام سے یہ آفیس ہے کبھی آپ ایک لیٹر ٹائپ کرتے ہو کمپیوٹر کے اندار کبھی آپ اپنے ورڈز کو کیچ کر سکتے ہو آدمی چھو سکتے ہو نہیں کر سکتے ہو اس کو کہتے ہیں سوفٹریر چلو اب لوگوں نے کمپیوٹر کے کمپوننٹس دو حصے ہوتے ہیں ابھی ہارڈ ویر کے کمپوننٹس پر دیں کتنے ہارڈ ویر کے ٹیپس ہوتے ہیں ایک نوٹ ہے ہارڈ ویر کا نوٹ ہارڈ ویر آف کمپیوٹر سسٹم can easily touch see آپ ٹچ کر سکتے and feel محسوس بھی کر سکتے ہو کہ یہ چیز ہے یہ چیز اس کے بعد پڑھیں گے ٹیپس آف پہلے ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ ٹیپس آف کمپیوٹر کمپوننٹس کمپیوٹر کے کتنے حصے ہوتے ہیں اب یہ پڑھیں گے کہ ہارڈ ویر کے کتنے حصے ہیں ہارڈ ویر کے کتنے حصے ہیں there are four types of ہارڈ ویر first one کیا ہے input devices اور دوسرا نام کیا ہے input hardware آپ input devices بھی کر سکتے ہو اور input hardware بھی کر سکتے ہو دوسرا کیا ہے input وہ چیز جو کام اندر کہو ابھی ماؤس ہے جب میں کلک کرتا ہو کام کہا کرتا ہے کمپیوٹر کے اندر کام کرتا ہے کی بورڈ ہے جب میں A ڈباتا ہو کام کہا ہوتا ہے input ہوتا ہے کمپیوٹر کے اندر کام ہوتا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے پھر اس کے بعد دوسری طرف چلتے ہیں کیا چلتے ہیں output devices output وہ ہے جو output آپ کو result شو کریں LCD ہے LCD کیا کام کرتا ہے جو آپ لوگوں کا جو باہر کا result کو اب یہ میں نے کچھ وغیرہ type کی یہ آپ کا کمپیوٹر کو جو اندر کا سسٹم ہے جو اندر کا نظام ہے وہ آپ کو کیا کرتے ہیں باہر شو کرتا ہے اور اس کے بعد کیا ہے آپ کے ساتھ LCD ہوا printer ہوا فور ایزمپل ہم لوگ ایک letter type کرتے ہیں اس کو جب print کرتے ہیں وہ کیا تھا output نکلتے ہیں باہر کی طرف نکلتے ہیں وہ devices جو باہر کی طرف نکلے اس کو کیا کہتے ہیں output devices اور اس کو output hardware بھی کہتے ہیں دو نام ہے یا آپ اس نام سے بکارو یا اس نام سے بکارو جو مرضی ہے تیسرا جو ہماری پاس ہے processing device وہ devices جو عمل کرتے ہیں process کرتے ہیں کیسے عمل کرتے ہیں ابھی فور ایزمپل میں آپ کو وہ ہمین کے بارے میں بتاتا ہوں ابھی ایک آدمی کو کہا جاتے ہیں بھئی آپ اس کلاس سے نکلو وہ کیا کرتا ہے اپنی دماغ سے سوچتا ہے کیا کرتا ہے process کرتا ہے process کرتا ہے کہ بھئی سر نے وہ دماغ سے بھئی ایک بھئی نے اس کو کہتے ہیں cpo میں نے کہا central processing وہ کیا کرتا ہے ram ہے عویدے کو memory ہے کیا کرتے ہیں process کرتے ہیں عمل کرنے والے وہ devices جو عمل کرنے والے بار میں detail میں پڑھیں گے انشاءاللہ اوثر آئیس کا اس کے بعد کیا ہے چوتھا کیا ہے storage device storage وہ device ہے ہمارے پاس اچھا چوتھا جو ہے storage device وہ devices جو ڈیٹھا کو سٹور کرتے ہیں جمع کرتے ہیں for example ہمارے پاس کون سے devices ہوتے ہیں USB ہوا کیا کرتے ہیں سٹور کرتے ہیں اور USB ہوا memory card ہوا CD ہوا RISK PTC جو چیز اس کے بارے میں detail میں پڑھیں گے صرف میں نے سمتیانہ تک input devices کیا ہے input hardware کیا ہے صحیح output devices کیا ہے اور output hardware processing devices کیا ہے اور processing hardware اس کے بار سٹوریج devices اور سٹوریج ہے یا آپ اس نام سے بکار دو یا اس نام سے بکار دو جو مجھے یہ 4 types ہے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ computer ہے computer کی دو types ہوتے ہیں hardware ویر ویر سٹوریج ابھی hardware کے بارے منٹ ٹھیک میں پڑھیں ہرڈ ویر کی ٹائپ سے 4 ٹائپ سے ابھی کیا کریں گے کہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ input devices کیا ہیں those devices who devices ہوتے ہیں which are you جب ہم لوگ استعمال کرتے ہیں for entering data جب ہم لوگ ہرڈ ہرڈ ویر ہرڈ ویر ہرڈ ویر ہرڈ ویر دیوائس ہوتا ہے جو ہم لوگ data کو انٹر کرتے ہیں اس طرح data کو انٹر کرتے ہیں mouse keyboard ہے keyboard میں کیا کرتا ہوں letter لکھتا ہوں data کیا ہو رہے انٹر رہے نا input مختلف اختیارات کے ساتھ مختلف اختیارات various مختلف اختیارات اس کے ساتھ ابھی for example میں بلتا ہوں کہ A میں type کروں گا وہ کیا کرے گا A type یہ نہیں کہ B type کرے گا اس کا کام کیا ہے keyboard کا کام ہے under type کرنا یہ چیزیں اس کا for example ہر keyboard دیکھو keyboard کیا کام کرتا ہے input کام کرتا ہے اس کا کام سارا کیا دوسرا کیا ماؤس دیکھو جب ہم کلک کرتے اس کا کام کام پر مائک ہے ابھی ہمارے پاس دیکھو الپون آتے مائک بھی اس میں سپیکر بھی ہے جب ہم لوگ بات کرتے ہے وہ مائک میں اندر چلی جاتی ہے وہ کیا ہوتا ہے ان پوچ کا کام کرتا ہے مائک کیا انپوٹ کا کام کرتا ہے اور سپیکر کیا کرتا ہے جب وہ بات کرتے سپیکر آؤٹ پوچ ریزر کرتا ہے آؤٹ پوچ مائک کیا کام کرتے آپ کے آواز آندر لے جاتی آؤٹ آؤٹ مائک کیا کام کرتا ہے جو آپ کے آواز ہے وہ آندر لے جاتی کیا انپوٹ کا آؤٹ سپیکر ہوتا ہے آپ نے سائن کرنا ہے اور وہ کیا ہوگا آؤٹ آئی کمپیوٹر کے اندر سکینر ہوا ہمارے پاس جو پیج اس کو کیا کرتے ہے سکین کرتے ہے وہ کمپیوٹر کے اندر ہمارے سیف کرتے ہے بھی فور ایک ہار پیج میں میرے پاس ایک پیج ہے میں اس کو سکین کر کے کمپیوٹر کے اندر سیف کرتا ہو کام کیا ہوا انپوٹ ہوا نا اسی لئے یہ کیا تھے انپوٹ ڈیوائسز کے ایکسیمٹال اچھا اس کے بعد آتے ہیں آؤٹپوٹ ڈیوائسز آؤٹپوٹ ڈیوائسز وہ ڈیوائسز ہوتے ہیں جو آپ کا ریزنٹ آؤٹپوٹ شو کریں جیسے ہم لوگوں نے انپوٹ میں کہا تھا کہ وہ ڈیوائسز جس کا ریزنٹ کیا ہو انپوٹ ہو ابھی ماوس ہوا انپوٹ ہوا کی بورڈ ہوا انپوٹ ہوا ابھی وہ ڈیوائسز جو آؤٹپوٹ ڈیوائسز شو کریں جو دیفینیشن پڑتے ہیں دوز ڈیوائسز جب آپ لوگ استعمال کرتے ہیں سپلائنگ شوئنگ وہ کہتے ہیں سپلائنگ کرتا ہے شوئنگ کرتا ہے دکھاتا ہے کیا در ریزلٹ آف انپوٹ انسٹرکشن وہ اختیارات وہ ریزلٹ جو انپوٹ ہے ابھی فور ایزمپل میں آپ کو باتاتا ہوں اگر آپ کو باتاتا ہے جو پاس اللہ لکھا ہے یہ کیا کم کرتا ہے آؤٹپوٹ شو کرتا ہے آؤٹپوٹ شو کرتا ہے انپوٹ ڈیوائس سے فراکوٹ کوپی یہ ہے ہارڈ کوپی یہ ہے فور ایزمپل ہم لوگ ایک لیٹر ٹیپ کرتے ہیں لیٹر ہم لوگوں کو ٹئیپ کرنے کے بعد ہم simول کیا کیا کبھی اس کو پرنٹ لیتے ہیں پرنٹ کرنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں پرنٹ میں آجاتا ہے ہمارے ہاتھ میں پھر کیا ہوتا ہے ہارٹ کوپی ہوتی اور سوفٹ کوپی سوفٹ کوپی مینز یہ ہمارے پاس یہ کیا ہے یہ کام جو آپ لوگوں نے که ہے یہ سوفٹ کوپی میں ہے اور کال آٹ پٹ ڈیوائسز آٹ پٹ ڈیوائسز سے وہ مراد ہے جو ہمارا آوٹ پوٹ کام کرے آوٹ پوٹ جو ریزلٹ دے اسے کیا کہتے ہیں آوٹ پوٹ فر ایجیمپل کیا ہے ماؤس سپیکر پرنٹر پلوٹر پرنٹر پلوٹر دیکھو پلوٹر وہ بڑے پرنٹر ہوتے ہیں صحیح جو پینفلیکس وہ پرنٹ کرتے ہیں ایٹی سی ایزیکٹرا یہ تھا آپ لوگوں کا ہارڈ ویر ہارڈ ویر کے ٹو ٹائپس انشاءاللہ کل پھر وہ پروسیسنگ ڈیوائس اور سٹوریج ڈیوائس کے بارے بھی بات کریں گے ابھی مجھے اجازت دے اللہ حافظ